شام میں بھی ایک بار پھر وقفے کے بعد جب ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس کے حوالے سے زماز شروع ہوئی عدالت کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ فریقین میرٹس پر دلائل دیں سپریم کورٹ نے یہ فیستہ محفوظ کیا تھا اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے محفوظ فیستہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے چیف جسس آف پاکستان نے کہا کہ کیس میں قانونی نکتوں کو مدر رزر رکھنا ضروری ہے سپریم کورٹ نے فیستہ سنانا شروع کر دیا ہے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس سے متعلق کیس کی سماز جو کہ دن بر جاری رہی اس کیس کی سماز میں مختلف وقفے بھی لیے جاتے رہے اور اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے 186 کے مقابلے 189 ووٹ لینے والا وزیرعالہ ہے اسے وزیرعالہ کو کام جاری رکھنے کے لیے ٹوز خانونی وجوہات چاہیے چیف جسٹس کے فل کورٹ بنانے کے کیس میں یہاں ریمارک سامنے آئے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم نے یکم جلائی کو فیصلہ دیتے ہوئے بھی موجودہ وزیرعالہ کو کام سے روکا تھا حمزہ شہباز کا الیکشن غلط قرار دیا الیکشن کے نتائج کا احترام ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں پارٹی ہیٹ کا کنٹرول ہوتا ہے آپ خود سے سوال پوچھیں کہ آئین کے مطابق کس نے ہدایات دینی ہے وزیرعالہ کے الیکشن سے پہلے بھی فریقین کو بلا کر متفق کیا تھا اب وزیرعالہ کے الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس کا احترام کرنا چاہیے جسٹس اجاز علیہ السین نے کہا کیا آپ اپنے ایم پی ایس کو ڈمی کے طور پر ڈیل کر رہے ہیں یہ تو عوام کی توہین ہوگی جج سائبان کی جانب سے اس کیس کے سماعت کے دوران مختلف ریمارک سامنے آتے رہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس جس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے چیف جسس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کیس کو تفصیلی طور پر سنا ہے تمام فریقین کو ہم نے تفصیلی طور پر سنا سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استعدادہ مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استعدادہ مسترد کر دی ہے مسترد کر دی ہے نون لیگ کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ اس کیس پر فل کورٹ بنایا جائے اور شام پانچ بجے کے قریب یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ کورٹ اس بات کا تائین کرے گا کہ اس کیس پر فل کورٹ بنایا جائے گا یا نہیں اور ایک بار پھر دلائل دیے گئے دونوں فریقین کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی درخواستیں سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ نے کیس کو تفصیلی طور پر سنا چیف جسس اف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے محفوظ فیستہ سنانا شروع کر دیا ہے فل کورٹ بنانے کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ نے جو کہ کیس کا فیستہ سنانا شروع کر دیا ہے اس سے پہلے مختلف ججز کے جانب سے ریمارکس بھی سامنے آتے رہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایک سو چیاسی کے مقابلے ایک سو ناسی ووٹ لینے والا وزیراعلا ہے اسے وزیراعلا کو کام جاری رکھنے کے لیے خوز قانونی وجوہات دینی چاہیے سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد کر دی ہے جیف جسس اف پاکستان نے اس میں ریمارکس دیئے اور انہوں نے یہ کہا کہ فل کورٹ بنانے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں سمات صبح ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ ہوگی ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس کی سمات ایک بار پھر صبح ساڑھے گیارہ بجے ہوگی اور اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں سپریم کورٹ نے کیس کو تفصیلی طور پر سنا چیف جسس اف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سمات کل دن ساڑھے گیارہ بجے تک ملک طوی کر دی ہے